پاکستانی فینل ایکشن میں امید کا ذواب صاحب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آبادا میں نالا دوار پاکستان کے سارے ہندووں نے کیا پاکستان کا ویرود اور جانا چاہا انڈیا انڈیا جانا چاہتے ہیں ہمارا انہوں نے ویرود بھی کر دی ہے اب یہ تو واج کریں گے تب ہی اس کے بارے میں ہم نے کچھ کہا پائیں گے میرا گھر نہیں ہے میرا گھر نہیں ہے میرا گھر نہیں ہے میرا گھر نہیں ہے میرا پیلا ڈا کا کس میں رو جا رہا کہ مجھے کچھ نہیں ہے نکالتے سارے کو نکال دیتی انڈیا میں جائے گا انڈیا میں جاؤ گی آپ کو ٹکیٹ دے موڈی جی وہاں کا سکتا ہے مہنگاہی ہے بڑی مہنگاہی ہے بچہ مارا چھوٹا چھوٹا ہمیں کیا کریں گے مر گیا ہے پاکستان میں گائی نہیں ہو گیا ادھر در رہے گیا پر مہنگاہی ہو گیا جائیں گے بچہ لے کے جائیں گے مارا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے گھر میں پریوار ہندو کو مسائی ہے مارا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے گھر میں چھوٹا بچہ نیاڑی سے بیٹا آئی یہ کتنا کتنا بچہ ہے یہاں پر کوئی نظام نہیں ہے کوئی نظام نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے دس روپیا بچے کو خرچ دیں گا تو گائیز ان کی اپیل یہی تھی کہ انڈیا بیچ جائے جائے یہ گائیز ان کا مندر ہے یہ فیملی گھر کے لوگ ہیں یہ مندر مندر کی دیکھوال یہی کرتا ہے بھائی بھائی کیا نام ہے آپ کا سترام داس اندر کی دیکھوال آپ کرتے ہو کون سے بھائیوان کا مندر ہے یہ شنکر بھائیوان کا مندر ہے شنکر بھائیوان یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہاں نا یہ مندر بنایا ہے یہ شیولنگ ہے تو یہ انکل ہمیں کچھ بتا رہا تھا کہ ہمیں انڈیا بھیج دو ٹکٹ چاہیے تو یہ بتائے گا انڈیا میں جائے گا انڈیا میں جاؤ گے آپ کو ٹکٹ دے موڈی جی وہاں کا سکتا ہے گاڈی نہیں ٹکٹ ہے گی پہ ایروپیلائن میں جاؤ گے تو یہ دیکھیں ہمیں کچھ بتا رہی تھی ہمیں تو یہ دیکھیں آپ سارے لوگ ہیں یہ انڈیا جانے کی ریکویسٹ کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں ادھر یہ میں آپ کو اندر سے مندر کی دکھا دیتا ہوں آپ کو مندر کا ریویو بھی کروا دیتا ہوں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مندر بنایا ہوا ہے بہت محنت کر کے مزدوری کر کے اور پاکستانی سرکار نے ان کو مندر بھی نہیں بنوا کر دیا ان کی اپیل ہے کہ ہمیں آپ انڈیا بھیج دو میں نے بھی اپنی چپل اتار لیا یہ سارے لوگ آ رہے ہیں دیکھیں مندر کی پوچھا بات کرتے ہیں یہاں پر بابا بھولے کا ہے مندر ادھر ہمارے کو کچھ نہیں ہے پاکستان میں نہیں دکھتا بچے سکول میں جاتے پڑھائی بھی نہیں ہے پڑھائی نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتی تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں پڑھائی بھی نہیں ہوتی پاکستان میں بہت گربت بھی زیادہ ہے بچے بچے سکول جاتے ہیں وہاں پر خالی بیٹھ بیٹھ کر واپس آ جاتے ہیں یہ خرچہ کرواتے ہیں پاکستان میں بیگ وغیرہ لے کر تو وہ لے کر آؤ تو پھر بچوں کو پڑھائیں گے بچے بیچارے دیکھیں یہ ہندو کمیونٹی پاکستان میں رہنے والے ہمارے تو یہ پاکستان کے ہندو کمیونٹی رہنے والے کافی لوگ ہیں یہاں پر دوستو تین سو گھرے میں نے آپ کو صرف یہ لیکن پاکستان پورا ہندو کمیونٹی سے بھرا ہوا یہاں پر تو ان کی اپیل ہے کہ ہمیں اپنے وطن بھیج دو انڈیا تو ہم یہاں بوک پر واقعے میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں بہت گربت زیادہ ہے تو ان کی کچھ بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے ابھی تو پیٹرول تین سو رپیا لیٹر چل رہا ہے آٹا بھی تین سو کلو پر جائے گا تو یہ پاکستانی ہمارے بھائی یہ ہندو ہمارے بھائی یہ سر کے لیے روچ کیا جائے پاکستانی گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے ہمارے پاکستانی ہندو بھائی تھے تو یہ ہمارے سیسٹر سے کو جن کو یہ چاہیے کہ انڈیا یہ بولے ہم انڈیا ٹکٹ دلا دو ہم چلے جائیں گے ہمارے پاکستانی گورنمنٹ نے انہیں مندر بھی نہیں بنواد کر دیا جہاں پر یہ عبادت کر سکے کتنے سارے لوگ ہیں ابھی تو کچھ لوگ آئے یہاں پر دو تین سو گھر ہیں ان کے کافی پریبار ہیں لوگ ہیں سارے مندری اندر سے بھی مندری یہ ادھر پوجہ پارٹ وغیرہ کرتے ہیں تو انہوں نے دیکھیں نعرہ بھی لگایا آپنا تو یہ ان کا بندر تھا بھوکمار جہاں بھوکمار جہاں بھوکمار جہاں سارے پریوار ہم انڈیا چلے جائیں گے یہاں پر ہمیں مندر بھی نہیں بنوا کر دیتے پاکستانی تو یہ بھائی صاحبے یہ مندر کی پوڑا پاٹ وغیرہ کرتے ہیں اور سار سنبھال کرتے ہیں یہ دیکھ بال کرتے ہیں مندر کیا نا میں بھائی آگا سمجھے ایک سترام داس سترام داس تو آپ یہاں پر سنبھالتے ہیں آپ مندر کو جانے گے انچا جو آپ ہی درمی اچھا یہ سارے لوگ برے کر انڈیا جائیں ٹکٹ مل جائے تو جاؤ گے آپ پاکستان چھوڑ کر جاؤ گے جا ہوں جا ہوں کر ہمارا دیس میں چلا جائے گا ہمارا دیس میں چلا جائے گا یار اسی کے ساتھ ویڈیو غتم بات ایسی ہے نا بابا کبھی ہم نے یہ بات نہیں سنی ہے وہاں کی مطلب کہ ایسی منورٹیز سے پارت میں اب ایسا نہیں منورٹیز مجورٹی نہیں ہے لیکن وہاں پر ہم نے کبھی نہیں سنا کہ وہاں کے منورٹی بولے ہمیں اس دیش جانا چاہتے ہیں آہا ادھر کبھی مسلمانوں یہ چیز نہیں بولی کہ ہم میں پاکستان میں آنا چاہتے ہیں یا کسی اور دیش میں جانا چاہتے ہیں پیار سے رکھا ہے جہتر ہندووں کو حق ملتا ہے وہاں پر ادھر مسلمانوں کو بھی ملتا ہے تو ہمارے یہ کیوں ہیں کہ مسلمانوں کو عق دیا جاتا ہے ابھی جگہو یہ سوئے ہمارے کامنا بھی کرنا ہے چالی پچاس بندہ تھا صرف اس کا وہ کہا رہے ہیں کہ سو دو سو گا رہے ہیں تین سو گا رہے ہیں یہ سارے ہی انڈیا جانا چاہتے ہیں یہ تو بابا جی بولتا ہے ٹیکٹ بھیجو تو میں دسیدہ کہتا ہے گاڑی بلاو میں تو ابھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں میں جانے کے لیے کہتے ہیں مہنگائی یہاں پر تیزہری بات ہے اب آپ انڈیا میں فری آپ کو آٹا ملتا ہے پر بندہ پانچ کلو سات کلو اور یہاں پر آپ ایک کلو آٹا لیتے ہیں تین سو روپے کلو دو سو روپے کلو تو آپ کو کیا آپ کو دل نہیں دکھے گا بلکل وجہت ان کو کوئی رائٹ نہیں ملتا بلکل اور اوپر سے ان بچاروں کو لیبر بھی نہیں ملتی جو کام کرتے پڑائی ان کی نہیں ہے بھئی ان کو مزدوری کا ہی نہیں ملتی کوئی سیٹھ تو یہ بچارے بن نہیں سکتے کیونکہ اب ان کے ایڈوکیشن جو نہیں ہوگی تو بھئی یہ کہاں سے آگے بڑھیں گے صحیح بجہت انہیں اکارت کی نگر سے دیتے بھری نظر سے پاکستان میں بچاروں کو دیکھا جاتے تب ہی تو کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر مہنگائی بھی بہت ہو گئی ہے یہ تنگ ہے تر سے فل آ فل بھائی کہتے ہیں ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا ہم لوگ بارہ جانا چاہتے ہیں ہم لوگ کو کہ وہ اپنا دیش ہم لوگ وہاں پر جانا چاہتے ہیں بجاتے تر مزدوری آپ کو پاکستان میں مل بھی جائے سات اٹھ سو روپے کی سات اٹھ سو روپے کیا کرے گا اگر مزدور انڈیا میں سات اٹھ سو تکی دیاری لگاتا ہے وہ اس میں طاقت ہے آپ کو ایسا چیزیں ملے گی آپ کا سات سو روپے میں مہینے کا راشن آ جائے گا بلکل 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 صحیح بات ہے آپ کا سات سو روپے میں مہینے کا راشن آ جائے گا سبزی آپ لوگ دو سو روپے کی لو میں کہتا ہوں چار ہفتے تو کہیں ایک مہینے کی سبزی آپ کی پوری ہو جائے گی بلکل چلو تین سو کی لے لو بلکل اور آپ پانچ سو روپے کا آٹھا ساتھ لے لو بلکل میں نے یہ بہت بڑی اماؤنٹ بولی ہے پانچ سو لیکن یہ چل جائے گا مہینہ پورا نکال جاتا ہے قریب گھر میں یعنی ہزار بے میں آپ کا یعنی پورا خانداد پانچ سو ہزار کا سودہ لائے تو پورا مہینہ کھایا بلکل لیکن یہاں پر اب دیکھو یہ بچارے رو رہے ہیں بچارے یہ لوگ رو رہے کہتے ہیں ہم نے گورنمنٹ سلتے جا بھی کی کہ مندر بنا کے دیں تو انہوں نے یہ بھی نہیں بنائی یہ اپنی محنت مزوری سے بنایا انہوں نے کتنی محنت کار کار کے یہ اپنا عبادت کا انہوں نے بنائی اور ساری اپنی عبادت کر دیں پاکمان شیف جی کا مندر انہوں نے وہاں پر بنایا بچاروں یہاں ان کو رائٹ ملنے چاہیے تھے پاکستان میں کوئی ٹائم گزرا وہاں کے جاہل آئیں گے یہ اپنے مسلمان آ کے توڑ جائیں گے یہ بات غلط غلط جید ہے کسی کی عبادتگاہ کو نقصان نہیں پا جانا کسی کوئی مذہب اجازہ دیتا ہے تب ہی تو یہ کہتے ہیں سچا مدر ہی چلے جائے رائٹ تو ملیں گے بلکہ وہ تو رائٹ ہے نا یار ادرتا بھی تو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ باتے ہیں ہم اپنے دیش جانا چاہتے ہیں یہ دیکھ رہ رہے ہیں پاکستان میں لیکن کہتے ہیں ہمیں اپنے دیش جانا یہ دیکھ پیار اور مبت پریودر عزت ہے نا پیار ہے اور غارت کی نظر نہیں دیکھا جاتا ساری چیز یہ یہ ہے نا تو آپ لوگ بتائیں آپ کے کہتے ہیں اس ویڈیو پر ادھر یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں تو بائی